السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی یہ ویڈیو حفاظ قرآن اور دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے بہت زبردست ویڈیو ہے جس میں میں آپ لوگوں کو زیرو سے لے کر پرو لیول تک سکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے قرآن مجید کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنی ہے وہ بھی صرف اپنے موبائل سے اس کورس کے اندر آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ ایمیجز کہاں سے لینی ہے یا بیک گراؤنڈ ویڈیوز کہاں سے لینی ہے اس کے علاوہ قرآنک فونٹ کون کون سے ہیں اور وہ فونٹ آپ نے کہاں سے لینے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کس ایپ کے اندر اپنی قرآن پاک کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو اس کا ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا وہ آپ لوگوں نے کس طرح لینا ہے اور کہاں سے لینا ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ کو اضافی طور پر سکھائی جائے گی کہ آپ لوگوں نے اگر کوئی زپ فائل آپ کے پاس ہے تو اسے آپ لوگوں نے کس طرح اوپن کرنا ہے ان سب چیزوں کو سیکھنے سے پہلے آپ لوگ پہلے ویڈیو کا سیمپل چیک کر لیں کہ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ سیکھیں گے یہ صرف موبائل سے ایڈیٹنگ کی جائے گی اس لیے تھوڑی سی کم ہوگی لیکن ہوگی پرفیشنل وی میں تو اگر آپ بالکل پرفیشنل وی میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ کسی انڈسٹری کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کی مطلب کے ویڈیوز وغیرہ بنا سکیں یا کسی سٹوڈیو میں آپ کام کر سکیں اس کے لیے میں بہت جلد آپ کو کمپیوٹر کے اوپر ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنا سکھانے والا ہوں تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور اگر آپ کو اوڈیو کی ایڈیٹنگ پسند آئے تو آپ نے مجھے کمیٹ میں لازمی بتانا ہے میں نیکسٹ ویڈیو آپ کو اس کے اوپر بنا کے دوں گا کیونکہ جو آپ یہ آواز سننے والے ہیں یہ میری اپنی آواز ہے اور اسے میں نے خود ہی ایڈیٹ کیا ہے وہ بھی صرف موبائل کے اندر تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانئے اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور بغیر سکپ کے آپ نے پورے کورس کو مکمل طریقے سے واج کرنا ہے اس کے اوپر میری کافی میند ہوئی ہے تقریباً آٹھ گھنٹے مجھے لگے ہیں اس کے اوپر اسے مکمل بناتے ہوئے تو آپ نے اسے مکمل دیکھنا ہے آپ کے سامنے یہ صرف پندرہ سے بیس منٹی آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہوگی لیکن اس کے اوپر مجھے آٹھ گھنٹے لگے ہیں تو اس لیے اسے مکمل واج کرنا ہے آپ نے جی تو آپ لوگوں کو ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے پانچ چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو جن کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس جو ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ ہے اس کا ہونا لازمی ہے جو کہ ہم اس ویڈیو میں یوز کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ہمارے پاس انشورٹ پہلی چیز ہے ہمارے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ جس کا نام ہے انشورٹ آپ نے اسے گوگل پلے سٹور سے انشورٹ ایپ کو جا کے جیسے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کافی سارا ایپ سارے گے آپ نے جو سیکنڈ والا ایپ ہے ویڈیو ایڈیٹر اینڈ میکر آگے ڈیس کے بعد انشورٹ لکھا ہوا اس کو پر آپ نے کرنا ہے ایک کلیک جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس انسٹال کا آپشن آئے گا آپ نے انسٹال کر لینا میں نے کیا ہوا ہے گوگل پلے سٹور پر ہی جانا ہے اور جہاں سے آپ نے کوئی بھی قرآنی کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے میرے پاس ہم اسلام 360 دیکھ لیتے ہیں اسلام 360 کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہیوی ایپ کافی زیادہ مطلب کہ 119 ایم بی کا جب یہ انسٹال ہو کر اوپن ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ مطلب کہ ڈیٹا لیتا ہے یہ تقریباً 600 ایم بی کی جگہ لیتا ہے اسی طرح اسلام 1 ایپ ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ اس میں سے ایپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ اوٹھنٹیک ہو ٹھیک ہے تو میرے پاس ایک ایپ ہے میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے آسان قرآن کے نام سے آپ اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارے پاس دو چیزیں اب تیسری چیز ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ آڈیو ہونی چاہیے جو کہ آپ کی اپنی آواز میں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کی اپنی آواز میں نہیں ہے تو آپ کسی کاری کی آواز کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ کے اوپر کافی رائٹ آنے کا ایشو ہو سکتا ہے تو زیادہ تر آپ اپنی آواز کو یوز کریں اگر آپ حافظ یہاں کاری ہیں تو آپ اگر آوڈیو اڈیٹنگ سکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے نیسٹ ویڈیو آئے گی جو کہ موبائل میں ہی میں نے موبائل سے آپ کو سکھوں گا کہ آپ نے کس طرح سے آوڈیو کی ایڈیٹنگ کرنی ہے موبائل میں جو آپ نے شروع میں آواز سنی ہے وہ میری اپنی آواز ہے اور میں نے موبائل سے اسے ایڈیٹ کیا تو آپ بھی اس طرح کی آواز اپنی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ہوگی یہ تین چیزیں جو ہمارے پاس چوتھی چیز ہے وہ ہم نے براوزر میں جانا ہے اور براوزر اوپن کرنے کے بعد ہم نے ہمیں چاہیے ہوگئے فونٹ تو ہم نے گوگل کے اندر سرچ کرنا ہے عثمانی بولڈ فونٹ فار قرآن ٹھیک ہے عثمانی فونٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے تو ہمارے پاس اس طرح ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے میں اسے ڈاؤنلوڈ فونٹ کے اوپر کرتا ہوں کلک جیسے ہی میں ڈاؤنلوڈ فونٹ پر کلک کرتا ہوں تو اگر آپ کی ڈاؤنلوڈنگ سٹارڈ نہ ہو تو آپ نے یہاں پر کلک ہے ار کے بٹن کے اوپر کرنا ہے کلک تو یہاں سے ایڈ کو بند کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سٹارٹ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہونا یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈنگ آپ کی سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اسمانی فونٹ کے اندر آپ کے پاس دو فونٹ ساتھیں ایک بولڈ ہے اور ایک بولڈ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہوگی ہماری چار چیزیں جو پانچ میں چیز ہیں وہ آپ کی بیک گراؤنڈ ویڈیو ہو سکتی ہے ایمیج ہو سکتی ہے یا آپ کی خود کی ویڈیو ہو سکتی ہے یا آپ کی خود کی ایمیج ہو سکتی ہے تو اگر آپ سٹوک ایمیجز لینا چاہتی ہیں تو پیکزلز ڈوٹ کوم پر آپ نے جانا ہے اور یہ پہلی پہلی ویب سائیڈ پیکزلز کے نام سے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ نے سرچ بار کے اندر سرچ کیا کرنا ہے انسپائرنگ میں لکھ دیتا ہوں انسپائرشن لکھ دیتا ہوں انسپائرشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کیا آپ کو ویڈیوز میں یہاں ایمیجز مل جاتی ہیں آپ انہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان سے کافی زیادہ ویوز آپ کو آتے ہیں کیونکہ ایک اچھی روپ پیدا ہوتی ہے ویڈیو میں اس سے تو یہاں پر فری ڈاؤنلوڈ اس پر کوئی کوپی رائٹ نہیں آئے گا آپ کو اس کو پر آپ یہاں پر کلک کریں اور ارجنل سائز بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور چھوٹا سائز بھی کر سکتے ہیں تو میں ارجنل ہی کر رہا ہوں جو ہائی ایس سائز ہے اس کا اور اسے ڈاؤنلوڈ سیلیکٹ سائز پر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا جو مطلب کہ رو ڈیٹا تھا جو ہمیں ڈیٹا سارا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب اس کے بعد جو ہم نے نیکسٹ کام کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے جی اپنا انشوٹ ایپ کو کرنا ہے اوپن جیسے ہم انشوٹ ایپ کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہو ہوگا آپ نے یہاں پر ویڈیو کی جگہ پر کرنا ہے کلک جیسے ویڈیو پر کلک کریں گے تو ہمارے جو لاسٹ پروڈیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے اور نیو کو اپشن آئے گا آپ نے یہاں پر نیو پر کر دینا ہے کلک جیسے اپنے اوپر کلک کریں گے آپ کو کہے گا کہ کوئی ویڈیو جائیں میں سیلیکٹ کریں اگر آپ نے ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ نے ویڈیو والے سیکشن پر کلک کر دینا ہے اگر آپ نے ایمیج سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ نے ایمیج والے سیکشن پر کلک کر دینا ہے میں یہاں سے ایمیج لے رہا ہوں جو میں نے ابھی ڈاؤنلوڈ کے تھی وہ یہاں پر میں نے نیچے یہ ٹک کا آپشن آ رہا ہے یہاں پر کر دینا آپ نے کلک جیسے ہم لوگ ٹک کے اپشن کے اوپر کریں گے کلک تو ہمارا جو انشوٹ ایپ ہے اوپن ہو کر آجے گا اس کے اندر ہماری جو ریزولیشن ہے وہ یوٹیوب والی لونگ وڈیو کے لیے جو ہوتی ہے وہ سیلیکٹڈ ہے ہم نے یہاں پر کینوز پر جانا ہے اگر آپ انسٹاگرام کے لیے یوز کر رہے ہیں تو آپ ون بائی ون کو یوز کر سکتے ہیں فور بائی فائیف کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب شورٹ بنانا چاہتے ہیں تو نائن بائی سکسٹین کو چوز کر لیں میں نائن بائی سکسٹین کو چوز کرتا ہوں اور اسے یہاں سے کر دیتا ہوں جیسے میں دن کرتا ہوں یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے اسے ہم تھوڑا سا سائز کو زیادہ کر لیتے ہیں اور اب دوسرے نمبر پر ان شورٹ ایپ کے اندر آپ کے پاس جو اوپشن ہے وہ ہے آپ کے پاس میوزک آپ نے میوزک اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر فرسٹ والا اوپشن سے آپ میوزک کو ایڈ کر سکتے ہیں اور لاسٹ وڈے اوپشن سے آپ میوزک کو ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو میں فرسٹ والا اوپشن میں ریکارڈڈ کو لے کر آتا ہوں جو میں نے ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہاں سے یہ پہلی پہلی میں سورپ واقعہ کے نام سے اسے میں ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے تو میں اسے آپ کو چلا کے بھی سناتا ہوں اور اس کا اگر آپ نے وولیم زیادہ کرنا ہے تو وولیم پر کلک کریں گے اور اس کا جو لائن ہے اسے ہم زیادہ کریں گے میں ابھی اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ میری بات نہیں پوری ہونا دے گا پہلے سٹارٹ کر دے گا تو یہاں پر میں وولیم پر کلک کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بڑھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں سے میں نے اپنے وولیم کی آواز کو بڑھا دیا ہے جو ہماری آوڈیو ہے اس کی آواز کو میں نے بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اسے کر رہا ہوں یہاں تک ہو گیا ہمارا کام مطلب کہ ہماری ایمیج بھی آگئی اور ہماری آوڈیو بھی آگئی اب تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہمارا آتا ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ پر ٹی کے اوپر ہم کلک کریں گے یہاں پر ہم اپنا ٹیکسٹ لے کے آ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ایپ ہونے لازمی ہے میرے پاس آسان قرآن کے نام سے ایک ایپ ہے میں اسے کر لیتا ہوں جیسے میں اسے ایپ کرتا ہوں میں نے لاسٹ میں جو آیات پڑھی ہیں وہ یہی ہیں سورہ الواقع ہے کی تو میں نے اس کو کھول لیا ہے اس ایپ کے خوبی کیا ہے کہ اس کے اوپر جیسے آیت کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوپی کا اپشن آجاتا ہے صرف آپ نے ایک کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جی آپ کے پاس سارا اپشن آگئے میں یہاں پر جاتا ہوں کوپی آیت کو کلک کرتا ہوں تو یوں کہہ رہے جی آپ نے ٹرانسلیشن کے ساتھ کرنی ہے یہاں آپ نے بغیر ٹرانسلیشن کے لئے کرنی ہے میں نے صرف کوپی آیت کرنی ہے ٹھیک ہے آیت کو کوپی کر لیا اس کے بعد میں یہاں پر آ جاتا ہوں اپنے انشو ٹیپ کے اندر اور یہاں پر لاکر میں اسے کر دیتا ہوں پیسٹ ٹھیک ہے یہاں سے میں اسے کر رہا ہوں پیسٹ یہ ہمارے پاس آیات آگئی یہ ٹھیک ہے یہاں سے جو ڈٹا نہیں چاہیے ہم نے اسے ریموو کر دینا ہے ابھی فیلال کے لیے مجھے یہ آیات نہیں چاہیے تو میں اینے کر رہا ہوں ریموو ٹھیک ہے جی بسم اللہ بھی ابھی فیلال کے لیے مجھے نہیں چاہیے تو میں اسے بھی اسے میں کر لیتا ہوں کٹ کیونکہ نیکسٹ یہی والی ہے تو اسے ہم یوز کر لیں گے اس کے بعد جو شروع والی ہیں جو ڈٹا وہ ہم یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں یہ چیز ہماری ہو گئی ہے اس کے بعد اب یہ فونٹ ہے یہ فونٹ ہے آپ کی شو نہیں ہوگا میرے اسی شو رہا ہے کہ میں نے اسے انسٹال کیا ہوا ہے میں نے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا بتا دیا کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے آپ اسے ایڈ کرنا سیکھ لیں ایڈٹ کے اوپر جیسے ہم کلک کریں گے یہاں پر یہ اے اے بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے کلک یہاں سے اب یہ جو اوپشن ہے یہ سیٹنگ والے بٹن کے اوپر اوپشن ہے آپ نے اس کو اوپر کرنا ہے کلک جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو آپ کی یہ فائلز ساری آجیں گی تو ہم نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ میں جانا ہے اور ڈاؤنلوڈ میں جا کے یہاں سے ہم نے اپنا جو فونٹ ہے وہ ہم نے یہاں سے کرنا ہے سیلیکٹ جو ہم نے بھی ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہاں سے جو یہ رہ رہے آپ ہے نا تو آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لینا پلے سٹور سے اس کو میں کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اب ہم لوگ نے یہاں پر جانا ہے اسے ڈسمس کر کے یہ ڈاؤنلوڈ والا اپشن ہے اس کو اندر میں جاتا ہوں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایپ ہے ہمارا جو فونٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کے لیے تیار ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس فونٹ اسمانی تاہا نقش بولڈ زیپ اس کو اوپن میں کلک کرتا ہوں اور یہ جو اوپشن ہے اس کو اوپر میں کلک کر کے اسے کر لیتا ہوں اور اسی جگہ پر مجھے یہ ڈاؤنلوڈ والا اوپشن میں ہی جائی ہے تو میں اسے کر دیتا ہوں جیسی میں اوکے کروں گا تو یہ ہمارا اکسٹریکٹ ہو کر واپس آ جائے گا باہر تو اب ہم نے کیا کرنا اس کے اندر جیسی میں جاتا ہوں تو یہاں پر ہمیں اس کا ایک فولٹر مل جائے گا تو ہمارے پاس یہ فولٹر فسٹ فسٹ میں آ چکا ہے تو اس کے اوپر میں نے کرنا ہے کلک یہ ایک بار پھر سے کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا فونٹ آ چکا ہے اس کے اوپر میں کرتا ہوں کلک فونٹ کا اوپر تو یہ اس میں تھوڑی سی لوڈنگ لے گا لوڈنگ کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بولڈ میں ہے جو میرے پاس پہلے تھا وہ ہمارے پاس ریگولر میں تھا یہ ریگولر ہے اور یہ بولڈ ہے ٹھیک ہے جی میں بولڈ والا اس میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے جی اینیمیشن کو آپشن یہاں سے آپ اینیمیشن ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح کی اینیمیشن اس طرح یہ آپ کے پاس کافی ساری اینیمیشنز آ جاتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر ایپ جو ہیں یہ انگلیش کے لیے یوز ہوتے ہیں تو اس لیے یہ لیٹ سے لیٹ کی طرف ہی اینیمیٹ کرتے ہیں رائٹ سے لیٹ کی طرف اینیمیٹ نہیں کرتے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے دوسرے مطلب کے ایمیجز میں اسے لیٹ کے ایمیج میں کنورٹ کر کے اسے ہی اس میں لے کے آ سکتے ہیں اس میں اسی ویڈیو کے اندر میں اس میں بھی آپ کو سیمپل دیتا ہوں کہ وہ آپ نے کس طرح کر رہا ہے تو ابھی فیلحال کے لیے ہم اسی سے کام چلاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ والی اینیمیشن یوز کر لیتے ہیں یہ والی اینیمیشن کو یوز کر لیتے ہیں یہ اینیمیشن یوز کرنے کے بعد آپ اسے یہاں سے ڈن کر دیں یہ آپ کا کام ختم ہو گیا اب جہاں سے آپ نے اپنی جو آوڈیو ہے آوڈیو کے مطابق اس کو چلانا ہے وہ کس طرح چلانا ہے آوڈیو کو ہم پہلے چلاتے ہیں یہ دیکھیں جہاں تک ہماری آوز باللہ ہم نے شیطان رجیم ختم ہو گیا تو ہم نے یہاں پر روک کر اسے کرنا ہے سلیکٹ اور اسے ہم نے کر دینا ہے کبھی آپ یوز کر سکتے ہیں کہ پہلے جو آپ کا ٹیکسٹ ہے نا کمپلیٹ اسے آپ اپنی آوڈیو کے مطابق برابر کر لیں پہلے ہم اس میں جو اپنی آوڈیو کو ایک بار چیک کر لیں کہ آوڈیو ہماری کہاں تک ہے تو آوڈیو ہماری کافی زیادہ ہے تو یہ جو ایمیج ہے ایمیج کو ہم اپنی آوڈیو کے مطابق کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں تک ہماری آوڈیو ہے تو ہم نے آوڈیو کے برابر اسے کر لیا ہے اب ہم ٹیکسٹ والی جگہ پر جاتے ہیں اور ٹیکسٹ کو بھی اپنی ایمیج کے برابر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے ٹیکسٹ کو اپنی جو ایمیج ہے اس کے برابر کر لیا ہے تھوڑا سو شور پیچھے سے آ رہا ہے تو اس کے لیے معذرت ہے کیونکہ ایریا اس طرح کہا کہ یہاں پر شور آتا رہتا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو رن کرنا ہے جہاں پر ہماری آوز بلا ختم ہوگی وہاں پر ہم میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جہاں پر ہماری آوز بلا ختم ہوگی آپ نے اس کو پر کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے صرف سپلیٹ کر دینا ہے ٹیک ہے جیسے آپ سپلیٹ کریں گے اس سے آپ کی جو اینیمیشن وغیرہ وہ ساری کی ساری ویڈیو کے اندر آپ کو کہیں بھی اینیمیشن دوبارہ نہیں لگانی پڑے گی صرف ایڈٹ کر کے یہاں پر آپ کو ٹیکسٹ کی جگہ پر اعوز بلا ختم شیطان رجیم کی جگہ پر آپ لوگوں کو یہاں پر جو دوسرا ٹیکسٹ ہے بسم اللہ فرض کرنے میں یا ایڈ کرنے اسے ہم ایڈ کر دیں گے بس یہ دیکھیں آپ اعوز بلا ختم شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے اسے سپلیٹ کر دینا ہے سپلیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ آیت کے لئے ایڈٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سیلیکٹ آل کر کے یہاں پر پیسٹ والی اپشن میں جا کے یہاں سے ہم نے یہ سورالواقعہ کی جو آیت پہلی فسٹ والی آیا تھا اسے ہم نے لے لینا ہے ٹیک ہے اور یہاں سے آپ نے کرتا ہے اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ جو کلر ویل ہے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک یہاں سے آپ لوگ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ریڈ میں بھی ہو سکتا ہے وائٹ جو کوئی بھی آپ کلر یہاں سے جوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے چلے اس میں ہم یلو کلر رہا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نیچے اس کے بوکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر نیچے کلک کریں گے یہاں پر یہ بوکس آپ کا ایڈ ہو جائے گا میں فلحال کے لیے بھی نہیں یوز کر رہا ٹیک ہے اسے اسی طرح رہنے دیتے ہیں اور اس کا جو کلر رہا ہم یلو کر دیتے ہیں چاہے اور اب دیکھتے ہیں ٹیک ہے جی آپ لوگوں نے اسی طرح سے اپنی مکمل ویڈیو کے لیے جو آیا اپنا ڈیٹا وہ آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے مطلب کہ اسی طرح آیات آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے یہ ہوگی ہماری ایرابک اگر آپ اس میں اردو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طرح ٹیکس کے اپشن کو دوبارہ سے کلک کرنا ہے اور ایڈ ٹیکس کے پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے جا کر دوبارہ سے جو پہلی آیت ہے ہماری اس کے اوپر آپ نے کنیک کلک اس بار آپ نے کوپی آیت کرنے کے بعد یہاں سے کرنا ہے کوپی ٹرانسلیشن اونلی ٹیک ہے یہ جیسے آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنے انشو ٹائپ میں اور یہاں سے پیسٹ کر دینا ہے جو آپ نے ابھی ترجمہ سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ لوگ اس کا جو ترجمہ ہے جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اسے آپ لے سکتے ہیں باقی آپ سارا ڈٹا ریموو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹیک ہو گیا اردو کے لئے آپ نے جو فونٹ یوز کرنا ہے وہ آپ الکلم نستلی کو یوز کر سکتے ہیں جمیل نوری نستلی کو یوز کر سکتے ہیں تو ان میں سے آپ فونٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایڈ کرنا ہے الکلم نستلی میرے پاس پڑا ہو گیا تو میں اسے ایڈ کر لیتا ہوں یہاں سے ڈاؤنڈ والے فولڈر میں گیا اور یہاں سے یہ میرے پاس الکلم تاج نستلی کے نام سے ایک فونٹ ہے میں اسے کر لیتا ہوں اس میں انسٹل ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی کتنا خودصورت فونٹ ہے تو اسے ہم اس کے نیچے اس طرح سے ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ چاہیں تو اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے میتڈ بتایا ہے اب دوسری بار آپ کو بار بار سننے کی ضرورت نہیں ہے بس سمپل یہاں پر کلک کریں اس میں آپ دوسری آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہاں پر لے کر رہے ہیں اور اس کو اس میں پیسٹ کر دیں ہاں میں نے ایک چیز آپ کو بولی تھی کہ میں آپ لوگوں کو اس میں جو ہے وہ ٹیکسٹ جو ایمیج کے صورت میں ایڈ کرنا ہے مطلب کہ جو ہم رائٹ سے لیفٹ کی طرف لے کے جا سکیں جسے وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگ جیسے اس کے اوپر ہے جو آپ کی بیگرانڈ ایمیج اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اس در پیپ کے اوپر کلک کرنا ہے پیپ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ٹیکسٹ لے لینا ہے میرے پاس یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ بھی اس طرح کا ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو نیچے کمیٹ میں لازمی بتائیے گا اس کو پر بھی آ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو آیت لینی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے کروپ کروپ کرنے کے لیے آپ یہاں سے جیسے فرض کریں کہ میرے پاس مجھے یہ والی آیت چاہیے تو میں اسے یہاں سے اس طرح سے کروپ کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں کرتا ہوں اسے دن جیسے میں دن کروں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو آیا تھا اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گی ٹیک ہے تھوڑا سے کلر ہم یہاں پر اگر دوسرے لائٹ کلر پیچھے رکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اس طرح سے یہ جیس ٹیک ہے میں نے صرف آپ کو سمجھانا ہے اس کے لیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے سلیٹ کر لیا سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پر اینی میشن میں جیسے آپ اینی میشن میں آئیں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا اس سیڈ پہ آپ نے جانا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ اپشن ہے سوائپ لیفٹ سوائپ لیفٹ یہ دیکھیں اس طرح سے ٹیک ہے یہ ہمارا لیفٹ و رائٹ ہو گیا لیکن یہ میں نے آپ کو بتانا تھا یہ میں نے سمجھا دیا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تو اسے میں کرتا ہوں ریموو تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں باقی جو اس کی جو فائنل فائل تھی وہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں سنا دی تھی کہ آپ نے کس طرح سے جو فائنل ریزلٹ ہے وہ ہمارا کس طرح سے آنے والا ہے تو مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا